مولانا تاریخ جمیل صاحب کی ایک مختصر سے بیان کی ایک مختصر سا اقتباس ملاحظہ کیجئے اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں ہم نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں اجعل الملک فی صفحائی حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں پاکستان میں سکھوں کا مکہ اور مدینہ پاکستان میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم نبیین خاتم نبیلین تو صرف تین سو تیرہ انتے لڑنے والے باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے جو جنگ اوہد ہوئی سرکار مدینہ نے جو تیر کمار مالوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی پوسیشن نہیں چھوڑنی جب لوٹ مار شروعی وہ چھوڑ کے چلے گا ہے اللہ نے ہمیں ستائیس رمضان کو اس ملک کو جنم دیا تھا تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کوئی کئی مہینے وہی نہیں آئی تو انہوں نے سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید اللہ نے انہوں نے پہلے تو سوچا کہ شاید میں یہ امیزن کر رہا تھا سوچا کہ میں بھی پاگل تو نہیں ہو رہا تھا پھر انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ اگر تھے تو مجھے بھول گئے ہیں ڈالر اوپر چڑھا ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک طرف اس کی کاس تین ارب بڑھ گئی دوسری طرف ہمیں ساڑھے تین ارب پونے چار ارب تک اس کے سیونگ ہو گئی کیونکہ ہم نے تو پیمنٹ پاکستانی روپیز میں کرنا ہے وہ تو انہوں نے مل سے رکال دیا نا انہوں نے مل سے رکال دیا اس کو کس کو نکال دیا مل سے کل برشن نے چلا گیا ہے تو وہاں بتائے گا یہ درہا ہے لہور کے ایک ہٹیل کو شراب کی فروخت کا پیمنٹ دینے میں بھی وزیر عالی عثمان بزدار نے کھر اپشن کی پاکستان بنانے والے لوگ ایسے مذہبی لوگ تو تھے ہی نہیں وہ ختم نبوت کو نامانے والے احمدی عاطف میا ایکنومک ایڈوائزری میں شامل سوشل میڈیا سارفین کی تحریک انصاف پر تنقید فواد چہدری عاطف میا کی حمایت میں میدان میں آگئے میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چہدری کا کہنا تھا عاطف میا کو ایکنومک ایڈوائزری کانسل میں لگایا گیا ہے اسلامی نظریاتی کانسل میں نہیں جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر انتہا پسند ہیں اور ہمیں انتہا پسندوں کے سامنے بلکل نہیں جھکنا چاہیے ابھی آپ کو بتائیں کہ مردان کرونا ریلیف پاکش میں من پسند خاندانوں کے اندراج کا انکشاف ہوا ہے تو ساویزاد کے مطابق کمیٹی ارکان نے من پسند اور غیر مستعق افراد کی ریلیف پاکش کی لسٹ میں انتقال کرنے والے افراد کو بھی ڈالا گیا ہے مردان یوسی گڑی کپورا کی لسٹ میں سابق کانسلر نے رشتداروں کے نام ڈال دیئے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ رحم یوسف زائی سے رحم ایک تو یہ بتائی گا یہ معاملہ ہے کیا اور ابھی تک ذمہ داروں کے خلاف اقدامات کیا کیے گا ہے جی بالکل یہ اس طرح ہے کہ کچھ دن پہلے اسے جو کمیٹیا بنائے گئی تھی اس لسٹ کو مرتب کرنے کے لئے اس پر بھی ترازات اٹھایا گئے تھے اس پر بھی کمران جماعت کو تنقید کا نشانہ بنائے گئے تھے کہ انہوں نے اپنے بندوں کو اپنے ایم پی ایس کو اور اپنے سابقہ کانسلوروں کو اس کمیٹی کے ممبر بنا دے گئے ہیں جس پر حضیرالہ نے باقاعدہ کاروائے کا بھی اندیا دیا تھے لیکن اس کے بعد جب لسٹیں تیار کی گئی تو اس میں پھر وہی غلطیاں کی گئی اور روئین کشاف ہوئے کہ یا تو دکاندھاروں کو بھی اس میں لسٹ میں شامل کر گئے جبکہ بیشتر جو ہے ایسے لوگ شامل کیے گئے ہیں جو کہ انتقال ہو چکے ان کے انائسی اور ان کے فون نمبر بھی ڈال جئے گئے ہیں بار بار جو یوسیق ربودہ مردان کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس بات پر تفیش تہذار کیا ہے کہ ایسے افراد کو کیوں شامل کیا گیا ہے یہاں پہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ سابقہ کونسلر ہے وہاں پہ جو جسٹک ممبر تھے اس پر آئید ہوتی ہے وہ اس کمیٹی کا ممبر تھا انہوں نے جان بجھ کر اپنے رشداروں کے نام بھی ڈالیں اور ان لوگوں کو بھی نام شامل کر گئے ہیں جو کہ انتقال ہو حق داروں کی حق تلفی کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دینی شاہیے بات شکریہ رہا ہم